دیکھیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو سی آر پی اپنے پیرامیڈکل اسٹاپ کے جو نون ٹیکنیکل پتھ تھے ان کا جو ایکزام مارچ کے مہینے میں لیا تھا ان کا ریجلٹ کب تک آنے والا ہے اس کے لیے آج ہم ایک نیا جو اپٹیٹ ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ جو ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل پتھ تھے ان کے لیے جو فیزیکل تھا یہ بہت پہلے ہی کروا دیا گیا تھا لیکن ان کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ ابھی تک صرف نون ٹیکنیکل پتھوں کا ہوا تھا جو مارچ کے مہینے میں ہوا تھا لیکن ان کا بھی ریجلٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے تو وہ اس کا ریجلٹ کب تک آنے والا ہے ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں اس کے جو سیلیکشن پروسیس ہے اس کے بارے میں تو اس کا جو فیزیکل ہے نون ٹیکنیکل پتھوں کے لیے جو ککوگ ہے سپائی کرمچاری ہیں دھو بھی ہیں مسالچی ہیں جو نون ٹیکنیکل پدو میں آتے ہیں ان کا جو فیجیکل تھا یہ بہت پہلے ہی لے لیا گیا تھا لیکن ابھی مارچ کے میں نے ان کا ریٹن ٹیسٹ بھی لے لیا گیا ہے لیکن ریجل چاری نہیں ہوا ہے اور جو ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوں گے اس کے بعد ہونے والا ہے ان کا ٹریٹ ٹیسٹ اور یہ ٹریٹ ٹیسٹ جو ہے یہ بیش نمبر کا ہونے والا ہے اس میں دس نمبر ہونے والے ہیں آپ کے ایکیومنٹ آپ کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں جو جیچے کک ہوگا وہ کچن سے سمجھنی سامان کو کیسے ہنڈل کرتا ہے ان سب کے بارے میں دس نمبر ہونے والے ہیں اور پانچ نمبر ہونے والے ہیں آپ کے ایکیومنٹ کے بارے میں یا ٹولز کے بارے میں جو آپ کو نولیج ہے کون سا سامان کس جگہ کام آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جتنا نولیج ہے پانچ نمبر اس کے ہونے والے ہیں تو دس نمبر تو آپ ایکیومنٹ یا ٹولز کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں کیسے اس کو پکڑتے ہیں دس نمبر ان کا ہونے والا ہے اور پانچ نمبر ٹولز کے بارے میں آپ کو کیا نولیج ہے ان کے ہونے والے ہیں اور پانچ نمبر ہونے والے ہیں آپ کو ایکسپیرینس کے ملکہ پر ایئر آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا اگر آپ کو پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پانچ نمبر ملیں گے اور اگر دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹیسٹ جو بیس نمبر کا ہوگا اور ساتھ ہی trade test کے ساتھ میں ہی document verification بھی آپ کا ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں سب سے last ہوگا medical تو یہ اتنا process ہونے والا ہے لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ بھرتی جو تھی پہلے پوری طریقے سے offline تھی لیکن اب اس کو offline نہ کر کے اس کو online کر دیا گیا ہے تو یہ بھرتی جو اب بہت جلدی سمپن ہو جائے گی اتنا time اس میں نہیں لگنے والا ہے پہلے کی طرح تو اب اس کو online کر دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے non-technical پردوں کا جو result ہے وہ کب تک آنے والا ہے اس کے بارے میں تو پہلے دیکھیں قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اس کا جو result ہے وہ پندرہ مہی تک آ جائے گا لیکن پندرہ مہی تک اس کا result جاری نہیں ہوا پندرہ مہی کو اس کا result جاری نہیں ہوا لیکن اس کے بعد قیاس لگائے گی کہ مہی کے مہینے کے last تک اس کا result جاری ہو جائے گا لیکن ابھی تک اس کا result جاری نہیں کیا گیا ہے اور ابھی جو نیا update ہے اس کے حساب سے اس میں ابھی اور delay ہونے والا ہے اور یہ delay کیوں ہونے والا ہے کیونکہ جو اس کے ٹیکنیکل پتھے ان کے لیے بھی انہوں نے ایکزام ڈیٹ زاری کر دی گئی ہے سی آر پی اپنے جو ٹیکنیکل پتھ جو اسٹاب نرس لیپ ٹیکنیسیل پھارماسیسٹ یہ سب جو تھے ان کا ابھی ابھی ایکزام ڈیٹ زاری کر دیا گیا ہے جو جن کا ایکزام جو ہے وہ بائیس جون دوزار تیویس کو ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی ان کا ایڈمن کارڈ دس جون کو سی آر پی اپ کی سائٹ پہ ڈال دیے جائیں گے تو ابھی جو نئے اپ ڈیٹ ہے اس کے حساب سے ابھی اس کے نون ٹیکنیکل پتھوں کے ریجلٹ میں اور ڈیلے ہونے والا ہے اور وہ ڈیلے کیوں ہونے والا ہے کیونکہ جو ٹیکنیکل پتھ ہیں ان کا ایکزام ڈال دیا گیا ہے بائیس جون کو ان کا ایکزام ہونے والا ہے تو ابھی جو نئے اپ ڈیٹ ہے اس کے حساب سے اس کا ریجلٹ 22 جون کے بعد ہی جاری کیا جائے گا تو کم سے کم ہم کو ویڈ جون لاشت تک کا ویڈ کرنا پڑے گا اور اگر بات کریں ہم اس کے اوفیسیل اپ ڈیٹ کی تو سی آر پیپ کی سائٹ پر ابھی تک ایسا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ڈالا گیا ہے کہ ان کا ریجلٹ کب تک آنے والا ہے اور کب اس ڈیٹ کو اس کا ریجلٹ آئے گا ایسا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے